موسیقی 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 کہ مرید کو پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے جیسے غصر دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے تو پھر حضرت میں نے جیسے میں نے پہلے کہا بس بات مریدوں نے کی ہے تو کیونکہ حضرت یہ خالی قادری نہیں سروری قادری ہے تو پھر ذرا ادھر بھی سن لو سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ کیا فرماتے ہیں نارب ارچ مولا اتتے نارب خانے کابے ہو گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو نارب ارم کتابی ربا نارب ویچ محرابے ہو ہاں بات پا بنی جددہ مرشد ملیا باہو چھوٹے سب بلا بے ہو نامے جوگی نامے جنگم نامے چلا کمائیا ہو نامے پادمسیتی وڑیا نامے تسوا کھڑکایا ہو جودم غافل سودم کافل مرشدیں فرمایا ہو جیوے کامل مرشد باہو جنہ سونا رب ملائے ہو زبانی کلمہ ہر کوئی آکے دلدہ پڑھدہ کوئی ہوں جتھے کلمہ دلدہ پڑھدے جیب انہوں ملے نہ ٹوئی ہوں دلدہ کلمہ عشق پڑھدے او کی جانن یار گلوئی ہوں اے کلمہ میں نے پیر پڑھایا میں سدا سوا گن ہوئی ہوں اے کلمہ عشق پڑھدے 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 دعا کرو اللہ ہمیں مریدوں کی تفریح کرتا وہ حضرت نے آگے سے بول لے نہیں وہ بیٹھا تھا کافی دیر لیکن حضرت نے بول لے کوئی تو مرید تھا میں تو سمر گیا کہ نہیں بھائیوں نے بول لے کوئی تو میں اکثر آپ کو یوٹیوب پر بھی میری بات ملے گی اکثر حضرت اب ذرا تربیر کی روڑ ہے لوگوں کو میں اس لیے میں نہیں ہو میری کوشش ہوتی ہے کیونکہ بیٹھا ہوں ہا کے علی پاک کے درب پر آپ کو نہیں پتا یہ جانگ کا لگ رہی ہے آپ کو نہیں پتا یہ پروگرام کہاں کھا لائل لائل لیکھا جا رہا ہے میں اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا آپ کو نہیں پتا یہ پروگرام کہاں کھا لائل لیکھا جا رہا ہے دیکھ لوگ پیچھے کون تک جاتا ہے حضرت سلس Bluts یہ لائل لیکھا جا رہا ہے تو پھر رموٹھے ڈیال blossom میں نے کبھی کوئی اس طرح کا نہیں Hair کوشش ہوتی ہے اچھا یار کو הכہدمی جنڈ کوئی روئیے کوئی Pharaoh بنے تو وہ بیٹھا رہا ہے اگر وہ بیٹھا رہا ہے اور میں نے پڑا اور مہران رہا گیا کہ اٹھارہ سال گزر گیا گبارہ میں بلالہ شکر ہی آج تو حضرت در کام نہیں نا ہوا تو اگلے بیر سام ادھر نہیں ہوا تو اسے لیکن حضرت وہ پہلے ایک ہی در پہ جان دے مرید تھے نا وہ لوگ تو لکھا ہے کہ اٹھارہ سال بعد زہر حضرت ہر سال دن آتا تھا جس دن پہ ڈک ہوئے ہیں اور دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو یہ سٹل لگی ہے اور اسی کو پتا ہے اور دعا کرنا اللہ بھائیو اللہ کا لامنا دکھا جاتا ہے انتقال ہو جائے نا تو دل کو دو چار سال سکونہ آجاتا ہے لیکن اس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہ میں تو کہاں سکونہ آتا ہے اٹھارہ سال بعد وہی دن تھا گھر بیٹھے کو بات ہو گئی تو بیوی پھٹ پڑی قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں ایزمائش نہیں تھی بھی بیوی پھٹ پڑی کہتی ہے میں نے شاہ راقین اللہ تنایا میں تو دن منانگی دیں میرا منعلاب کے دین میں بیوی آنکھ والا تھا دیکھا جو مجید کی علمائش کر رہی ہیں سو میں سے سو نمبر لی ہیں اس سے پہلے کہ وہاں بات بڑھتی آپ نے بندہ بھیج کی نہ ملا لیا اس کو اب بلا کے نہ تو بتایا کہ اس کو کچھ نہیں تو یہ لکھا ہے کہ مولا علی مشکر کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹرین کروایا کرتے تھے تو پھر اکثر جو ملانگیاں مولا علی کی یہ ہوگی کبھی کبھی ٹرین کرواتے ہیں تو شاہ سلیمان تو ہوسی رہا ملت اللہ تعالیٰ لیکن نے کہا کہ درجت کرواتے ہیں ٹرینڈی تھے اب مولا علی کے بڑے عاشق تھے وہ سر سے پگڑی اتار کے کیونکہ وہ جو مرید تھا وہ حجام تھا نائیوں کا کام کرتا وہ سر سے پگڑی اتار کے اس کو کہتے ہیں وہ یار میرے وال والاوی باتنگی نے ٹرینڈے نہیں کرتا ہے اس کی تو ہی دو ہوگے وہ برٹی تو اس طرح لگایا اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے داری جانب سے ٹرینڈی شروع کر دی اب بیوی نے زخم پہنے چھیل دی پیر صاحب شاہ صاحب سامنے بیٹھے کیا کیا زبان کو نا داکھوں کے نیچے دے دیا کہیں اس طرح نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں کوئی ایسی بار زبان سے نکل جائے کہ ٹھارہ سال کی گیتی خوب میں پڑھ دے لیکن حضرت طفان تو طفان ہے نا جو اندر برپا تھا بیٹھے کی محبت کا تھا جب طفان کو گراستہ نہیں نہ ملا تو اس نے آنسوں کی شکل کی اختیار کی اور پہنے شروع کر دی اتنی دیر میں وہ شاہ صاحب کی نا جنہیں جانب سے سر مبارک موڑ چکا تھا ٹنڈ کر چکا تھا اب بہن جانب آنے والا تھا اے تو ساری ٹنڈ ہو گئی اس سے پہلے کس طرف آتا تو کیا ہوا آنسوں کے قطرے سر پہ گرے رہے تو نامی گرتے تو حضرت کو پھر بھی پتا تھا اندر کیا چال رہا ہے وہاں نہ بنانا تھا نا جب قطرے گرے جو پیچھے جیکر کہتے ہیں اوہ بھئی نائی باب ہے تم جو رونڈے ہیں بس حضرت دوگالتہ نے کہتا ہے کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوستنا سے کوئی چارہ سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ہٹ اٹھارہ سال بات بھی اگر مچھا تھا تم کے وہ رونڈے ہیں پھر تو حضرت پھوٹ پھوٹ گئے بھئے پھر تو حضرت کا درد نکلا باہر حضرت دستے سے الگتیوز بھورا اٹھارہ سال ہو گئے نکھا کا گواج یہ دن گواجے ایسی آیاں سے میں دعا نہیں کیا تو یہ دعا نہیں کیتی میں ہمیں نہیں بولیا آئی کارویٹ ہے موڑی نے مینا ماری ہے کہندی شاہ و رحمودر منہ یہ دن میرا منڈا لگ کے دیو میں مسکرا کر فرمانے لگے یہ اس نے کون سا بڑا کام کہہ دی ہے اور جا تیرے جانے سے پہلے پہلے آگیا ہوگا حضرت کرتا حضور کسی ارمائش میں نہ ڈالیئے گا اب اگر اس نے کوئی بید لکی مو اس کی قدر بھی ٹوڑ دوں گا فرمانے لعبت ہی نہیں آئی گی باگ تو کتنا باگتا ہے اس نے دوڑ لگا دی اور حضرت کون بھاگ سکتا ہے ہم یہ ساتھ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت ادھارہ سالہ حضرت خانکہ میں ٹیرر رہتے اور کرتے کیا تھے زمین پہ بار بار صرف اپنا آدھا پاؤں رکھتے سارا نہیں آدھا رکھتے ایڑی نہ لگاتے پنجا رکھتے پھر اٹھا لیتے اب مرید بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت کر کیا رہے ہیں لیکن اس وقت استغراب کا غلبہ تھا جذب کا غلبہ تھا کسی میں احمد نہیں ہوئی کو پوچھے جا گے حضرت کرن کی ڈال اے ادھا پاؤں کیوں لگا رہے ہیں ہوں لگا رہے تھے سارا کیوں نہیں لگا رہے تھے آپ نے فرمایا میں نے اپنے اقابعین کا کول پڑا ہے کہ اہلاللہ کے لیے عرش الائی اڑھائی قدم ہے نظام الدین کا دو آدھا بھی نہیں مان رہا تھا اللہ تو ان کے ساتھ کون بھاگ سکتا ہے حضرت کو لگا سکتا ہے ان کے ساتھ دوڑ جو آدھا قدم اٹھائیں تو عرش الائی جن کی پرواز ہو کون بھاگ سکتا ہے حضرت ان کے ساتھ مرید نے بڑی دوڑ لگائی لیکن جب گھر گیا نا تو کیا دیکھتا ہے سارا پر نکر ٹھائے چھاتے پر بی بی اچڑی ہیں پچھا کیوں رہے یار پتہ نہیں تیرے بڑے مونہ کہ تہوں آگیا نال کھوڑا بچے اس لوگوں کو سائیڈ پر دیا اندر گیا اب تو خون ہی تھنٹے ہو گئے اب ابھی خونوں میں گرمی تھی خون نے خون کو کھینچا باپ بیٹا سینے سے لگے خوب روئے جب اندر کے طوفان تھم گئی تو بیٹھ کے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے اے پترہ وہ گیا کی میں تھے آیا کی نہیں کہندہ بھاجی جان تھا بتا نہیں آبی چھوڑا جیسا جب بڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں سکھوں کے گھر میں خطریں بھی ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا ہماری علاق نہیں ہم نے دجھے اغوا کیا لیکن بتاتے نہیں تھے اغوا کیا کون سے بتاتے تو روٹ آتے اچھا پتر یہ تو ہوا جانا وہ بھی بتا آیا کیسے کہتا بھاجی میرا سکھ مالی کے جانے والا تھا وہ اس کا گھوڑا تیار کر کے اس کی لگاؤں پکڑے کھڑا تھا میرا موں دروازے کی جانی تھا بابا دروازے سے نہیں آیا زمین سے نکلا یہاں سماع سے گرہ مجھے نہیں پتا بھاگتا ہوا آیا میرا آتھ پکڑا اور مجھے یہاں کھڑا کر کے خود لائب ہو گئے ہاں میرا آتھ پکڑا ہاں ہم مریت ہے نا رہا اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے ہوترا یہ لے جاؤں